اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرہمان اور آرڈ ڈسکس کریں گے ورڈ بینک کی جارت سے جاری کی جانے والی ایک ریپورٹ جس کے مطابق پاکستانی معیشت جو اس وقت صرف 350 بلین ڈالرز کی ہے وہ 3000 بلین ڈالرز کی ہو سکتی ہے یعنی تین ٹریلین ڈالرز کی 2047 تک اگلے 23 سالوں میں اگر پاکستان اپنی معیشت میں ریفارمز کرتا ہے تو اس معیشت کے اندر کم سے کم دس گناہ اضافہ ممکن ہے اور یہ میں یہ حکومت نہیں بلکہ ورڈ بینک کہہ رہا ہے اور ورڈ بینک کسی طرح بھی پاکستان کو ایک ہمدرت ادارہ نہیں ہے یہ عالمی سامراج کا ایک بہرہ ہے تو دنیا کو کنٹول کرنے کے لیے بنا رکھا ہے لیکن اگر وہ اس بات کو واشنٹن کے اندر بیٹھ کر سریعام کہہ رہا ہے تو اس معیشت میں پوٹینچل ہے انہوں نے گوشتا دینوں ایک راؤنڈ ٹیبل کے اندر ایک سٹیڈی پیش کی جس کا نام تھا اس سٹیڈی کے اندر پاکستان کے وزیرے خزانہ بھی موجود تھے وہاں پر بہت ساری پیداویز دی گئیں اور بتایا گیا کہ کس طرح پاکستان اگلے 23 سالوں میں 3 ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بن سکتا ہے جتنی بڑی ایکانومی انڈیا اس وقت ہے اور انڈیا نے بھی تقریباً اتنے سالوں میں ہی اپنی معیشت کو 3 ٹریلین ڈالر سے پلس کیا ہے اب اگر بات کریں 1995 کی تو اس وقت انڈیا جی ڈی پی صرف 350-360 بلین ڈالر کی تھی جتنی اس وقت پاکستان کی ہے پھر اس کے بعد انڈیا نے بہت تیزی سے ریفارمز کی پرائیوٹیزیشن کو فروغ دیا اپنے ٹیکس کلچر کو فروغ دیا سرکاری اداروں کو کم کیا اور دیگر بہت سارے انشیٹیف لیے اس کے بعد صرف 29 سالوں بعد آج انڈیا جی ڈی پی 3.4 ٹریلین ڈالرز یعنی 3400 بلین ڈالرز کی ہے اور یہ کہانی ہے 29 سالوں کی تو اگر انڈیا 29 سالوں کے اندر 3.4 ٹریلین ڈالر کی کون میں بن سکتا ہے تو ہم 23 سالوں کے اندر 3 ٹریلین ڈالر کیوں کراوس نہیں کر سکتے ہم بھی کراوس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انڈیا اب جس جگہ پر کھڑا ہے وہ دنیا کی بہت بڑی فارن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کی مارکٹ ہے ابھی پچھلے سال دنیا بھر سے 83 ارب 50 کروڑ ڈالرز کی فارن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کروائی اپنے ملک میں یعنی وہ پیسہ جو دنیا بھر انویسٹرز نے ملکوں نے نفع اور نقصان کی بنیاد پر انڈیا میں انویسٹ کیا ہے نقصان ہو گیا تو ان کا ہوگا انڈیا کوئی فرق نہیں پڑے گا منافع ہوگا تو شیئر کریں گے جبکہ دوسری طرف ہم ہی ہیں ہم نے پچھلے سال صرف ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ گیدر کی ہے اور پچھلے سال ہم لوگوں نے جو کرزہ لی ہے تقریباً وہ شاید 20 ارب ڈالرز سے زائد کاؤ دیکھئے ہم دنیا سے کرزہ لے رہے ہیں اور وہ دنیا سے انویسٹمنٹ لے رہے ہیں ہمیں کرزہ بھی اپس کرنا ہے سود بھی اپس کرنا ہے اور ان کا پیسہ سکیور ہے انہیں نہ پیسہ اپس کرنا ہے نہ سود اپس کرنا ہے پروفٹ ہو گیا تو شیئر دیں گے لاؤس ہو گیا تو ان کی جانے بلا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب انڈیا ایکانومی پاکستان سے دس گناہ بڑی ہو چکی ہے انڈیا سائز میں ہم سے چھ گناہ بڑا ہے لیکن ایکانومی میں ہم سے دس گناہ بڑا ہو گیا ہے تو اب ہمیں بھی اپنے کچھ عامال پر غور و خوص کرنا ہوگا وہ عامال کیا کیا ہیں پہلا ہمیں ملک کے اندر ٹیکس کلچر کو فروغ دینا ہوگا ہم لوگ جو صرف سال کا نو ہزار پانچ سو ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر کے بغلے بجاتے ہیں اس ملک کے اندر امید لوگوں کو شامل کر کے چوبیس ہزار ارب روپے کا ٹیکس سالانہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے انڈیا کتنا ٹیکس اس وقت کلیکٹ کر رہا ہے اولو ان کے کیوں آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے لیکن انڈیا پاکستانی روپوں میں تقریباً ساٹھ ہزار ارب روپے کا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور ہم ساڑھے نو ہزار ارب روپے وہاں پر جی ڈی پی جو ہے ٹیکس کے حساب سے ہم سے زیادہ ہے مشکل ملک کا گورن کرنے کے لیے لیکن وہاں پر پر کیپٹا لوگ ہم سے زیادہ ٹیکس دے گئے ہیں ہمارے ٹیکس کا کنچری ویسے فروغ نہیں پالا پھر اس کے بعد پاکستان کے انرجی سیکٹر میں اس قدر دو نمبری ہیں مہنگی بجلی ہیں مہنگی گیس ہیں اس کی وجہ سے ہماری معیشت کوئر سال دس ارب ڈالرز کا لاؤس ہوتا ہے کیسی بات ہے کہ ہمارے ہمسائے میں بجلی پاکستانی رپوں میں سات آٹھ روپے میں دستیاب ہے میکسمن دس روپے میں دستیاب ہے اور سرد کے اس پار وہی بجلی آپ کو پچپن ساٹھ روپے میں ملتی ہے تو کون پاگل اس ملک میں انڈسٹری لگائے گا خواہ سعودیہ ہو خواہ دنیا کا کوئی امیر ملک ہو وہ کیوں انویسمنٹ کرے گا آکے جب اس قدر مہنگی بجلی ہوگی اتنی مہنگی گیس ہوگی اور دیگر بہت سارے مسائل ہوں گے پھر پاکستان کو ایک اور سیکٹر بھی اب ریوائف کرنے کی ضرورت ہے پرائیوٹائز کرنے کی ضرورت ہے ملک میں موجود دو سو بارہ سرکاری ادارے جیسے پی اے اے ریل ویڈ سٹیل میلز انہیں اب پرائیوٹائز کرنے کی ضرورت ہے ان سے جان چھوانے کی ضرورت ہے اب یہ دو سو بارہ ادارے ہمیں ہر سال سات سو عرب روپے کا نقصان کرتے ہیں یہ اتنی رقم ہے جو کہ وفاقی حکومت سالانہ عوام کی فلاہ پر خرچ نہیں کرتی اب یہ پچھلے سال وفاقی حکومت کا سالانہ ترقیاتی بجٹ تھا سڑکیں گلیاں ڈیمز موٹر ویز بنانے کے لیے وہ چھے سو پچاس عرب روپے تھا اس سے زیادہ نقصان ہم لوگ ان پرائیوٹ کمپنیوں میں ہر سال کر رہے ہیں تو یہ دو سو بارہ سفید ہاتھیں ہم لوگ نے پال رکھے ہیں ان کو جب تک اپنے سر سے نہیں اتاریں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے ان مداروں کے پاس بہت زیادہ احساسیں ہیں دوزار اکیس کے اندر اس وقت یہ کمپنیوں نے ایک ٹرڈی کروائی تو پتہ لگا کہ ان تمام کمپنیوں کے پاس جو زمین ہیں جو بیلڈنگز ہیں جو ایسٹس ہیں ان کی مالیت انیس ہزار ارب روپے ہے کتنی انیس ہزار ارب روپے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ انیس ہزار ارب روپے کے ایسٹس والی کمپنیاں سات سو ارب روپے کا نیٹ لاؤس کر رہی ہیں چند کمپنیاں منافع بھی ہیں زیادہ نقصان میں ہیں تو آخر میں جب ہم تمام ایس او ایس کو کلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمارا نقصان زیادہ ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ایسے ہی انڈیا نے تمام سٹیپس دینے کے بعد آج اپنی معیشت بہتر نہیں کی انڈیا نے بھی اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا کر سات سو ستر ارب ڈالرز کیا ہے جس میں سے چار سو اکاون ارب ڈالرز کی وہ اشیاء ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ تین سو انیس ارب ڈالرز کی وہ سروسز آئی ٹی سوفٹر اور دیگر چیزیں خدمات کی بات میں ایکسپورٹ کرتے ہیں جتنے ایکسپورٹس انڈیا ایک مہینے میں کرتا ہے پاکستان پورے سال میں نہیں کرتا بڑے دکھی دل سے ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں اب انڈیا نے مارچ دوہزار چوبیس کے اندر کتنے ایکسپورٹس کی ہوں گی گیس کیجئے تقریباً ستر بلین ڈالرز کی کتنی ستر بلین ڈالرز کی پورا پاکستان ستر بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس اور امپورٹس نہیں کرتا انہوں نے ایک مہینے میں ستر بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس کی اور ہم نے پورے ایک سال کے اندر کتنی ایکسپورٹس کی صرف ستہائیس بلین ڈالرز کی ان کی صرف سرویسز کے ایکسپورٹس ایک مہینے میں اٹھائیس بلین ڈالرز کی تھی اور ہماری ساری ایکسپورٹس ستہائیس بلین ڈالرز کی تھی اور اگر ہم بات صرف مارچ کی کریں تو ان کے ستر بلین ڈالرز کے مقابلے میں ہم لوگوں نے صرف دو اشاریہ پانچ بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس کی ہیں یہ وجوہات ہیں کہ وہ ہم سے اتنے آگے ہیں ان کی کرنسی اب تین اشاریہ پانچ روپے تک جا چکی ہے ان کی معیشت دن بہ دن تگڑی ہوتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دوست سعودیہ یو اے بھی وہاں انویسمنٹ کرتے ہمیں کرزہ دیتے ہیں یو اے نے ہمیں تین ارب ڈالرز کے ڈیپوزٹ رکھوا رکھے ہیں جن پر وہ ہم سے سودھ لیتا ہے کرزے رکھا ہے جبکہ صرف تین ارب ڈالرز سے زائد رکم تو ایک سال کے اندر یو اے نے وہاں پر انویسٹ کی ہے تو کیسی بات ہے ہمیں وہ کرز دے کا احسان جتا رہے ہیں وہاں نفع نقصان کی بنیاد پر کاروبار کر رہے ہیں اور چون ہی کرتے ہیں یہ ہے آج کی دنیا کی ڈائنیمیکس اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ان تمام مسائل کو سوٹ اٹ کر لیا یقین کیلئے یہی معیشت جس کو آپ میں سے چند لوگ کمنٹ کر کے نیگٹیو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ 3 ٹریلین ڈالرز کی ہو سکتی ہے اگلے صرف 23 سالوں کے اندر ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس ملک کو کوئی نیک اماندار حکمران دے تاکہ ہم لوگ بھی ہائی میڈل انکم کنٹری بنیں جیسا ورڈ میک نے ہمیں بتایا ہے اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم